السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خرشید احمد شاہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ میٹر ریڈر کی نوکری کرنے والے خرشید شاہ کا قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف بننے تک کی سفر کی عجیب کہانی سید ان خرشید احمد شاہ کتنے احساسوں کے مالک ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں سید خرشید احمد شاہ 20 اپریل 1952 کو سکھر میں پیدا ہوئے گورنمنٹ اسلامی سائنس کالی سکھر سے تعلیم حاصل کی خرشید شاہ کی بھی عجیب کہانی ہے سکھر سے تعلق رکھنے والے خرشید شاہ نے گریجیوشن کرنے کے بعد وقالت کی ڈگری لی لیکن وقالت نہ کر سکے پہلے وابڈا میں ویٹر ریٹر بنے رہے پھر نوکری چھوڑ کر ٹھیکے دار بن گئے 1980 میں پی پی نے سکھر کے رہنماں غلام قادر بھٹو سے کہا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے غلام قادر بھٹو نے ایم آرڈی تحریک میں پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی بگر جب ٹکٹو کی تقسیم ہوئی تو غلام قادر بھٹو نے اپنی قربانی دیتے ہوئے خرشید شاہ کو قومی اسمبلی سوائی اسمبلی کا ٹکٹ دلایا اور یہی سے غلام قادر بھٹو کا سیاسی زوار اور خرشید شاہ کا سیاسی عروض شروع ہوا 1970 میں خرشید شاہ ہیکس کو سب ڈیویجن ون کے بطورے کمپلین کلک بھرتی ہوئے اور جگار لگا کر میٹر ریڈر کا اضافی چارج بھی لے لیا ان دنوں خرشید شاہ کے والد 135 روپے محور پینشن لیا کرتے تھے اور خرشید شاہ کے خاندان کی کل حیثیت محض 16 اکھڑ کی ایک زمین تھی لیکن بطور میٹر ریڈر کچھ پیسے بنانے کے بعد 85 میں خرشید شاہ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور 1997 میں کانسلر منتخب ہوئے خرشید شاہ 1971 میں ایم می ایس آرٹس کالیز سکھر کے طلبہ تنظیم کے صدر رہے 1975 میں پوسٹ گریجوئیٹ اسلامیہ کالج کے طلبہ تنظیم کے صدر رہے سید خرشید احمد شاہ 1988 میں پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور سبائی وزیر براہ تعلیم اور سبائی وزیر براہ خزانہ رہے 1990 کے عام انتخبات میں پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1953 کے عام انتخبات میں دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیرہ تعلیم مقرر ہوئے تھے 1957 اور 2002 کے عام انتخبات میں بھی قومی اسمبلی کے ممبر بننے میں کامیاب رہے 2008 کے عام انتخبات میں پانچوی دفعہ قومی اسمبلی کے رکن بنے اور وفاقی کابینہ میں وزیر براہ لیبر اور آورسیز پاکستانی مقرر ہوئے سید خرشید احمد شاہ کا نام 2013 کے انتخبات سے پہلے نگران وزیر عظم کے طور پر بھی پیش کیا گیا تھا 2013 کے عام انتخبات میں قومی اسمبلی کے رکن بنے پیپس پارٹی نے سید خرشید احمد شاہ کو قائد حضب اختلاف کے لیے منتخب کیا اور سید خرشید احمد شاہ قائد حضب اختلاف بنے قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے انہوں نے پاکستان کے عام انتخبات میں انن 206 سکھر آئی سے پی 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 کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کو دوبارہ منتخب کیا 2018 ان کے قامیاب انتخبات کے بعد پی 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 نے انہیں قومی اسمبلی کے سپیکر کے دفتر کے نامزد کیا اس نے 146 ورڈوں کو حاصل کیا اور اس نے اصل قیسر کو 176 ورڈ حاصل کیے الیکشن کمیشن کو جمع اساسہ جات کے تفصیلات کے مطابق خرشی شاہ کے مجموعی احساسے 3.49.15.349 روپے کے ہیں کرشی شاہ کے احساسوں میں کیش، گھر، پلٹ، زمین اور گاڑی شامل ہے خرشی شاہ کے پاس سکھر میں ریجنٹ کے علاقے میں گھر 3.10.10 ہزار روپے کا ہے سکھر کے پاس سکھر میں میمن سوسائیٹی میں اپن پلٹ 20.000 روپے مالیت کا ہے خرشی شاہ کے اسلام آباد میں دو پلٹ ہیں اسلام آباد میں ایک کنال کا پلٹ 55.000.000 روپے مالیت کا ہے اسلام آباد میں دوسرا پلاٹ آٹھ لاکھ روپے مالیت کا ہے گھزری میں بیس اور تین اکڑ زمین چھبیس لاکھ چھہسی ہزار چھہتر روپے مالیت کی ہے کوٹری میں سو اکڑ زرائی زمین سولہ لاکھ روپے مالیت کی ہے خرشید شاہ کا نارا کارٹن فیکٹری میں اکیس لاکھ روپے کے پچیس فیصد شیئر ہیں خرشید شاہ کے پاس تیتیس لاکھ مالیت کی ایک دو ہزار پندرہ موڈل کی ٹویٹر ویگو گاڑی ہے خرشید شاہ کے پاس بانوے لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو پندرہ روپے نقنی موجود ہیں خرشید شاہ کے پاس بینک اور بانڈز کی صورت میں پینتیس لاکھ روپے موجود ہیں خرشید شاہ کے پاس ای بی ایل اکاؤنٹ میں دو لاکھ چھہ ہزار دو سو بہتر روپے موجود ہیں خرشید شاہ کے گھر میں پندرہ لاکھ روپے مالیت کا فنیچر ظاہر ہے دوستو آپ اپنی رہائے کا ازہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر لاس می کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے شکریہ